سب کچھ واپس آ سکتا ہے پر یہ وقت واپس نہیں آئے گی یہ عمر واپس نہیں آئے گی یہ یادیں واپس نہیں آئے گی اور آپ ترسیں گے ان سب چیزوں کے لیے نمسکار میرا نام ہے رویتاس اور میں ایک ایسپرینٹ ہوں کسی منظر پر میں رکا نہیں کبھی خود سے بھی میں ملا نہیں یہ گلا تو ہے میں خفا نہیں شہر ایک سے گاؤں ایک سے لوگ ایک سے نام کھلے آسمان میں تاروں کو نیارتے ٹویلوچن ہمارے کچھوے جیسی چال لیے گھنے بادل ان کے مجدیے جگنو جیسے ٹم ٹماتے چمکتے ستارے اور ان کے بیچ ہے عطیت کی باتیں باتیں جو اکثر میں ان سے کرتا ہوں باتیں جو میں کیول ان کو ہی کہتا ہوں باتیں اس قرائے کے مکان کی جہاں میں رہتا تھا کٹی فٹی پکری کتابیں کوہنے میں پڑا کھالی کلموں کا ڈبا سونے کو ایک بستر اور ایک نوکری کی امید کئی بار من کرتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ تُو نے کیا کیا ہے تو اس کو اس کمرے میں لے جاؤں اور ان دیواروں سے پوچھو کاس وہ دیواریں بول پاتی کچھ کہہ پاتی باتیں کچھ راہوں کی باتیں ان منجلوں کی جن میں صرف سفر رہا اور امیدوں کا بھرا بستا جو آج بھی کسی کی امید لیے ہمیسا کندوں پر رہتا ہے عطیت کا سمیں عطیت کی باتیں اور ان کہانیوں کا مطلب ان تاروں سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کیوں نہ ایک ملاقات کی جائیں مجھے ڈر ہے کہیں یہ باتیں سن کر ٹوٹنا جائیں یہ جو تیاری کے دوران کا سمیں ہوتا ہے نا یہ اپنی جندگی کا گولڈن پیڑیٹ ہوتا ہے اس وقت اپنے کو لگے گا کہ کتنی مشکل بھری ہماری جندگی ہے لیکن جب اپن اس انتیم اونچائی کو چھو لیں گے اور اس کے بعد جب واپس مڑ کر اس جرنی کو دیکھیں گے نا تو یہ دن بہت یاد آئیں گے وہ لائبریری کے باہر چائے کی ٹھپری پر بیٹھ کر چلے بس کو ڈسکس کرنا ہو یا پرکسہ سے پہلے ہی میرک نردھرد کرنا ہو یہ سمیں بہت یاد آئے گا ہولی دیباولی پر گھر نہ جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں رہ کر دیباولی اور ہولی منانا اور اس کے ساتھ مل کر ڈانس کرنا کبڑی کھیلنا یا جو بھی فٹا کے پھوڑنا رنگ آڈنا اور اگلے موک ٹیسٹ تک بوئی طرح سے اس سے زیادہ میند کرنا اور اس سے زیادہ نمبر لانا یہ سارا کمپیٹیشن لسٹ ٹائم میں بہت یاد آئے گا جب ہم اس سپلتا کو چھو لیں گے مارکیٹ میں کوئی نئی بک آنے پر اپنے دوست کو لائبریری سے ڈسٹ اپ کر کے بوک ڈیپو پر جا کر اس بوک کو خریدنا پھر اس کو پڑنا یہ سارے دن اپنی اسٹرگل لائف کے بہت یاد آئیں گے جب اپن خود کبھی کبھی ڈی موریلائز محسوس کریں گے تو اپنے دوست کے ساتھ میں پارک میں بٹایاوا ٹائم بہت یاد آئے گا اور پارک میں اس کے ساتھ بینہ صرف پیر والی بحث کرنا یہ ساری چیزیں بہت یاد آئیں گے کبھی کبھی جب ٹائم ملے تو تیاری کرنے والے سہر میں جرور گھونڈنا وہاں کے ایتیاسک اسطل ضرور دیکھنا اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ایک ڈائری ضرور رکھنا جیسے جیسے آپ کے لائف کے سب سے بہترین مومنٹ ہوں گے جو آپ کو لگے گا کہ یہ میرے لئے یادگار پھل ہے ان کو نوٹ ضرور کرنا سنگرش بھری زندگی کے بعد جب کوئی انسان اپنی اس انتیم انچائی کو نہیں چھو پاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے جس کے لئے وہ اتنی محنت کر رہا ہے تو انسان پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایک ایسپرینٹ واپس کھڑا ہوتا ہے اور اس سے بڑا لکشے لے کر پھر سے اپنی محنت میں لگ جاتا ہے یہی ہوتی ہے ایک ایسپرینٹ کے سٹرگل کی لائف جو اپن سب بکھو بھی جانتے ہیں اور اس کو جی بھی رہے ہیں بس اسی کے ساتھ لگے رہنا بس گیو اپ مت کرنا ہار مت ماننا اور چھوٹے چھوٹے جو کس سے یہاں اسٹرگل لائف کے دورانت بنتے ہیں نا یہ جندگی بھر اپنے کو یاد رہتے ہیں لائبریری کے دن سب سے زیادہ یاد آتے ہیں جو میں نے یہاں ذکر کیا ہے امید کرتا ہوں اس پرکار کی ویڈیو آپ کو بہت موٹیویٹ کرتے ہوں گے اگر آپ کو میری اس پرکار کی ویڈیو پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کرنا ہنیوات